موسیقی سب کے لیے تالیاں بجا رہا ہوتا تھا پینس ٹیک کے اوپر جتنے بھی لائک لڑکے ہوتے تو ان کو آوارڈز مل رہی ہوتے تھے اور جس قسم کی بھی میڈلز مل رہی ہوتے تھے اسی طرح ہمارے سارے پلیئرز ہیں وہ ڈاگ آؤٹ میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہی ہوتے تھے اور جتنے بھی اوبرسیز پلیئرز ہیں وہی چھکیں مار رہے ہوتے تھے یار یہ پاکستان سوپر لیگ ہو رہی ہے یا اوبرسیز سوپر لیگ خیر بھاڑ میں گئے سب لوگیا کیا ڈومینیٹنگ قسم کی پرفارمنس دیئے میرے ملتان کے جو ٹائگر ہے نا مجھے پتا ہے کہ ٹائگر کوئی نہیں ہوتے ملتان کے اندر لیکن آج کے بعد سے ٹائگر آ چکے ہیں ملتان کے اندر بس ہیں ملتان میں تین مو والے ٹائگر ہیں سون ہلوے کھا کھا کے یہ چھکی ہو چھکی واو مین بسے آپس کی بات ہے فائنل جو ہے نا وہ ملتان کو یہ جیتنا چاہیے تھا کیونکہ ظلمی تو آیا ہی وہ سیدھا سیدھا وہ ززائی جو ہے اس کے زور کے اوپر آئے اوبرسیز پلیئر کے زور کے اوپر آئے اس نے ایسے کوئی چھکیں مارے ہیں ایک ہوتا ہے بالر کی چیخیں نکالنا اس نے بال کی چیخیں نکال دی بے تین قسم کی لوکل پلیئرز کی ٹیم کی کمبینیشن تھی ملتان سلطان سکندر دہانی کو دیکھ لو ریزو میرا کپتان وکٹ کیپر میں کہتا ہوں بیسٹ وکٹ کیپر ملا ہے اس کو یار میں کیا کہوں اس بندے کے بارے میں ایک زمانہ تھا کہ کسی نے رزوان کے بارے میں کہا تھا اس کے آئی پیل ٹیم کا جو کپتان تھا کراچی کنگز کا اس نے کہا تھا کہ رزوان کی جگہ نہیں منتی ہماری ٹیم کے اندر مطلب وہ انٹرنیشنل ٹیم کے اندر اس وقت کھیل رہا تھا یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل ٹیم میں تھا اس وقت پلینگ ٹیم میں تھا لیکن اس کی ہماری ایک لوکل فرنچائز کے اندر جگہ نہیں بنی تھی یہی سیاستیں ہوتی ہیں لوگ کسی کو پیچھے کرنے کے لیے اپنے دوست کو آگے کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وقت اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی نے اس کو تو پھر ملتی ہے اگلا پی ایس ایل کھیل کے وہ بھی جی چکا ہے اور خالی یہ نہیں جیتا ہے جو اس سے پہلے ہوا تھا نا ہمارا وہ جو نیشنل کپ ہوا تھا اس کے اندر کیپی کو ریپرزنٹ کر رہا تھا اور وہ بھی جیتا تھا یہ خیر میرا تو فیورٹ یار یہ بندہ یہ جو نا لڑک آنے کا جانی ڈیپ جو ہے کمال میں کہتا ہوں کیا زبادہ سایٹی ٹیوڈے مجھے بڑا پسند آیا ہے دیکھو کیا سویٹ حرکتیں کر رہا ہے یہ ویڈیو میں وہ سنائے کہ کوئی ببل چبل پھر ہم نے توڑ دیا تھا اور ہماری پلیئرز کو کیا ہے یہ ایسی کون سی باہر مٹھائی مل رہی ہوتی جس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے جنہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے کوئی تمیز نہیں تم لوگ میں پروفیشنل کرکٹرز ہو یار تم لوگ جو بھی ہو یہ ہیدر ایلی اور امیج جو ہیں یہ ببل چونکہ انہوں نے پھوڑ دیا تھا تو اس لیے ان کو کھلایا ہے انہی فائنل میں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اب تو پکا ملتان جیتے گا کیونکہ بہت بڑا بلو لگا ہے پیشاور ظلمی کو تو میں کہوں گا بلو ان کو نہیں بلو تو بچارے ملتان سلطان کو لگا ہے کیونکہ انہوں نے کون سے وہاں پہ جا کے سنچریہ مار دیتے ہیں ہیدر ایلی کی جو حالت تھی ہے تو بیسی خاراتی بکٹ رہی ہے اس پورے پی ایسیل کے ٹورنمنٹ میں تو ایک اور بھی قصہ ہوا تھا پی ایسیل کے اندر جس کے اندر شاہین شاہ فریدی نے جو ہے باؤنسر مار دیت سرفراس کو تمہاری یہ مجھا تم نے باؤنسر کس طرح مار رہا ہے ہمارے اس کپتان کو جس نے چیمپینز ٹروفی جیتی تھی میں کہتا ہوں یہ میں ہاتھ جوڑے میں وہ چیمپینز ٹروفی ہم سے لے لو وہ ہمارے گلے میں ہڈی کی طرف پھانس گئی ہے بھائی وہ نکل ہی نہیں رہی ہے نہیں چاہیے ہمیں چیمپینز ٹروفی نہیں چاہیے بھائی لیکن یہ شاہین کو تمیز کرنی چاہیے بھائی تم اس کو سلو بولیں کراؤ یہ سب بول اس کو تمیز کرنی چاہیے سلو بولیں کراؤ ہمارے جو کپتان سرفراس صاحب ہیں ان کو ڈبل باریاں ملنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا رن آٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہ آخری وگٹ بھی اگر سنگل ہونا تو ڈبل بھاگ کے بنا لے اس کو یہ ساری فسیلٹیز جو ہے نا وہ ملنی چاہیے مجال تمہاری یار شاہین آفریدی کہ تم اس کو جو ہے وہ باؤنسر مارو گے تیز بال کراؤ گے تم اس کو میں کہتا ہوں یار نہیں ویسے ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے کہ یہ اس کے ساتھ وہی والی ریاکشن کرے گا جو اس نے شاہد آفریدی کے ساتھ کیا تو یار ایک جگہ پہ بات پکی ہوگی یہ نا بہر کتنی جگہ پہ وہ بات پکی کریں ایسے اس پوری اپیسوڈ کی جو ہائلائٹ ہے نا میرے دوست سعید اجمل کی ویڈیو ہے جس میں اس نے کہہ دی کہ what is science it's only the man no science میں کہتا ہوں جتنی بھی atheist ہے نا ان کے موکیوں پر اس نے جھوٹا مار رہا ہے اس بندے کو خود بھی نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا بہت بڑی جو نا contribution کی ہے اس نے can ball doosra within 58 degree but ICC the ban straight away said nobody can ball science said why is the science fucking man what is the sense science is the man man can do everything not a science پی ایسے سے باہر نکلیں تو ایک اور بھی بہت بدس قسم کی championship ہوئی ہے test championship جو کہ انڈیا اور نیوزلینڈ کے بیچ میں ہوئی تھی دو سال سے سب کو چل رہا تھا اور انڈ میں انڈیا اور نیوزلینڈ کی ٹیمیں جو ہیں وہ qualify کی تھی final کے لیے تو ہم لوگ بڑا انتظار کر رہے تھے اور کتنا بہترین قسم کا ہمارے جو ICC میں لوگ بیٹھے ہیں I don't know یہ کون سی نسل کی پھونک رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایک میچ رکھا تھا test match مطلب کوئی بکواس قسم کی ٹیمز کا بھی جو ہیں وہ test series ہو رہی ہوتی ہے ان کی بھی چار چار پانچ پانچ چھے چھے بھی test matches ہو رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دو سال hype create کر کے test match رکھا اور وہ بھی انگلینڈ کے اندر جدھر بھارشیں ہی ہوتی رہی ہیں players sunblock لگانے کے بھی شیمپو لگا کے ground کے اندر جا رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تو اوپر سے بارش ہو جیگی تو اسی بانی ہم نہا لیں گے اتنی بارشیں اتنی بارشیں وہ پوری جو پچھ ہے اس کی جگہ bathtub بناوا تھا ان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی match انگلینڈ کے اندر کھیل رہے ہوتے ان کو ball کے اوپر life jacket پینا دینی چاہی تاکہ ball ڈوگے تو نہیں وہ اتنا پانی ہوتے اس پر کوئی ٹھپے شپ ہی کھا لے لیکن بس شکر الحمدللہ کہ انہوں نے ایک reserve day رکھ دیا تھا بڑی میر بانی آپ لوگوں کی stadium میں بندے ویسے کوئی نہیں ہیں خالی پڑے ہوئے سب چیز ہیں چار ایک دن آگے بے شک reserve کر لیتے لیکن پھر بھی چلو انہوں نے ایک دن رکھ دیا تھا اور اس کے اندر بھی میرے دوست انڈینز کی اتنی کوئی میں کہتا ہوں بری قسمت ایک دفعہ پہلے reserve day کے اوپر یہ لوگ آ رہے تھے نیوزرینڈ کے خلاف ہی ورلڈ کپ کے اندر اور ابھی پھر آ چکے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کوئی پانچ ایک ملین کی ان کی پاپولیشن ہے نیوزرینڈ کی اور اس میں سے بھی ایسے پلیئرز نکال کے یہ آ جاتے ہیں اور اس قسم کے ٹورنمیٹس بھی جیت جاتے ہیں ابھی اوڈیا کا فائنل بھی کھیلے تھے پانچ ملین تو میرا خیال میں ہمارے یہاں پہ کرونے کے کیسز پھر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی فارقی نہیں پڑتا کیا شان سے لے کے گئے ہیں میس کو جو ہے وہ اپنے سونے بطن نیوزرینڈ کے اندر بیلکل زبردست قسم کی اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی ہے اس کو ایک الگ سیٹ لے کے دی ہے جو یہاں پر اکثر ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ برینڈڈ بیگز وغیرہ ورسطیمی چیزیں اسی طرح لے کے جاتے ہیں بندہ بشک زمین پر بیٹھا ہو لیکن بیگ چوہ نا وہ اوپر ہونا چاہیے پیسے ہر ایسی کو چوپیس گھٹے جو نا اتنا 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 ان کا پیٹ نکلا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کھا رہے ہوتا ہے ہلتے بھی نہیں ہیں ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر ہوتا ہے جتنے بھی کتے اور بلے اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوتیں وہ دوم جو نا دبا کے ٹانگوں کے بیچ پر بھاگ رہے ہوتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم کسی مگرمت سے دوسری کر سکتے ہیں مردوں کے اور پھر کھا کے کرتے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں پچ کے اوپر مطلب بھات ہے پورا کہ پورا گراؤنڈ جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوئے اس کے اندر گراؤنڈ کے اندر ڈالفنیں تہر رہی ہیں اور جو پچ ہے اس کے اوپر تم لوگ اپنا بیت الخرام رہا ہے تم لوگوں نے خیر مجھے تو رہ رہے کہ ان بولرز کے پر ترس آ رہا تھا جو اسی پچ کے پر بال کراتے ہیں اور پھر اس پر زبان لگا لگا کہ نہ اس کو چاٹتے بھی نہیں بھائی ویسے سب کی سب چیزیں ایک طرف اور میری کھولی کی سیلیبریشنز جو ہے نا وہ ایک طرف جو بالر ہوتا ہے نا فاسٹ بالر وہ جب بھاگتا ہوا آتا ہے پھر ڈیٹسو کی سپیڈ کے پر بال کر آتا ہے پھر اس کو اگر چھکا بھی پڑ جائے تو اس ساتھوں چاڑ جاتے اوپر سے ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوئی بھی ہوتی تو اس کے بعد جب وہ آؤٹ کرتا ہے نا تو وہ ایک ایک مومنٹ میں ایسا آتا ہے جس کے اندر اس کو کنٹرول نہیں ہوتا اپنی ریکشن کے پر تب ہی اتنے اگریسیف کے سمکے سیلیبریشنز کرتے ہیں فاسٹ بالرز مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ واحد آدمی ہے جو سلپس میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کی سیلیبریشنز میں جذبہ جو ہے وہ فاسٹ بالرز سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ میڈکلی پوسیویل ہی نہیں ہے دوسری طرح وہ ہمارا ماسون کین بھی لینے سمجھ ہوئے 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 یہ بندہ میں کہتا ہوں یہ بندہ اگر ہم سے جیت بھی جائے تو بندہ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی آپ نے کچھ اور تھوڑا ہمیں مارنا ہے ہرانا ہے تو ہرانا دیں کوئی بات نہیں ہے آپ بس خوش رہیں اگلا جو ہے وہ ٹیس چیمپینشپ جیت کے ایسا کام اور کلیکٹر اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے ماسون جس طرح اس نے کچھ کیا ہی نہیں اور ہمارا کھولی جو ہے وہ ایک وکٹ لے کے ایسی سیلیبریشن کر رہا ہوتا ہے جیسے دو ہیٹرکس اوپر تلی ہو گئیں کہر یار یہ بندہ ہے یہ کیا بندہ ہے یار ایک تو کوئی آرٹ فوڈ اس کے ہائٹ ہے اوپر سے ڈیڑھ سو کی اوپر یہ سپیڈ بھی بولنگ بھی قرار ہوتا ہے بیٹنگ شیٹنگ بھی یہ کر لیتا ہے کہ میں 46-47 وگٹس کی ہوگی یہ آرٹ ٹیسٹ میچز کے اندر یہی کوئی ہوتا نا اگر آسٹریلین ہوتا یا انڈین ہوتا یا ایون انگلیش ہوتا تو اتنا زیادہ اس کو سر کے اوپر چڑھایا ہوتا تھا لیکن ماسون یہ جو کیویز ہوتے ہیں ان کو تو ہم نے ہمیشہ سے رکھ نہیں انڈر ریٹڈ ہے بہترین قسم کے ٹیسٹ فگرز ہیں اس نے تو بس سب کو ہی وہ لتار دیے لیکن میں ایک بات اس جیمی کو بھی بتا دوں تم نے صرفو کو اگر تیز بال کرائی یا ادھر سے اوپر بال کرائی تو میں تمہیں چھوڑوں گے نہیں تمیز کرنی ہے ماں پر آکے تم نے یہ تصویر دراصل میں آپ کو ایک دکھانا چاہ رہا ہوں جس کے اندر انڈیا اور ساؤت ایفریکہ کے بیچ میں ایک معایدہ ہو چکا ہے جس کے اندر جو ہینڈ شیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس چیز کی زمانت ہے کہ ساؤت ایفریکہ نے اپنا چوکرز کا جو خطاب ہے وہ اب انڈیا کو دے دی ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ بس چوک ہی کیے جا رہے ہیں 2014 کا ٹی ٹوئنٹی فائنل جو ہے اس میں یہ چوک کر گئے 2015 کا ورلڈ کپ کا جو سیمی فائنل تھا اس میں چوک کر گئے 2016 کا جو ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کا سیمی فائنل تھا اس میں بھی یہ چوک کر گئے 2017 کی جو چیمپینز ٹروفی تھی جو کہ ہمارے کے لئے میں ابھی تک یہاں تک پھنسی بھی ہے وہ اس میں بھی ہار گئے چوک کر گئے 2019 میں بھی اس ایمی فائنل ہار گئے اور ابھی جو ہے وہ یہ ٹیسٹ ٹیمپینشپ بھی فائنل میں آ کے ہار چکے سو اب سے جو ہے چوکرز کا خطاب وہ ہم انڈیا کو دینا چاہیں گے ساؤت ایفریکہ اس جو یہ ایک رسپونسوبلیٹی تھی ابھی ہم نے اس سے اٹھا لی اتھانا ایک ویڈیو آئی تھی کہ وقت بدل دیئے حالات بدل دیئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کی ابھی تک ہم نے صرف جو ہے وہ آڈیو ڈسکرپشن ہی سنی تھی اب جا کے اس کے ہم نے ویجیوز بھی دیکھ لی ہیں خیر اس اپیسوڈ کو میں خطام کریں گے اس یادگار شاٹ کے اوپر جو کہ ان بھائی نے لگائی ہے مجھو تو یہ سمنی یار دیکھو یار کیسے نا زندگی بھی کیسے رنگ بدلتی ہے کہ آپ چھکا مار رہے اور آپ خوشی منائے کہ آپ روئیں کیونکہ اس بندے نے چھکا مار کے جو بال پھینکی ہے وہ جا کے لگئے کسی گاڑی کی وینڈ سکرین پر اور وہ گاڑی پتا ہے کس کی ہے اس بندے کی اپنی ہے اوپر سے ہے بھی دیسی میں کہتا ہوں دیسی تو کہنے بھاڑ میں گیا میچ بھاڑ میں گئی ہماری گاڑی کی وینڈ سکرین کا نقصان کر دیے خیر ہے آپ کو آج کی جو کرکومیٹی کی اپیسوڈ وہ پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک کو ضرور پریس کریں لاس ویڈیو پہ ہم نے لاک سے زیادہ لائکس لے لئے تھے تو اس دفعہ لیکن ہم اوور نہیں ہوتے سکسٹی تھاؤوزنڈ کا ایم کرتے ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ لائکس آج ہیں سی وی آرمی کی طرف سے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب میں نہیں کیا ہوا تو یہاں پر میں اپنی پیلی نگ کا شکل والا گولو دے رہا ہوں اس کو چھو لیں اور سبسکرائب کر لیں I'll see you in the next video Bye